آپ نے تسلی سے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے صحافی مونیف فاروق ہٹ پڑے صحافی مونیف فاروق نے اپنے وی لاغ میں کہا کہ میری بات بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دال نہیں گل رہی نہ ہی یہ دال گلے گی اب پشاور ہائی کورٹ سے بھی تحریک انصاف کو موں کی کھانا پڑی ہے انہوں نے کہا کہ نو مئی کو جیوڈیشل انکوائری سے متعلق کے بھی حکومت خود پرسنل انکوائری کیوں نہیں کرا رہی چیف جسٹس کے اس ریمارکس پر کہ کیا جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کو اوورٹیک کر رکھا ہے مونیف فاروق نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب بہت احترام سے کہتا ہوں کہ آپ کے موزز ججز نے بھی جیوڈیشل ماشاء اللہ لگانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری نے جی ایچ کیو بنا دیا ہے اس ملک کی جڑیں کھوکلی کرنے والے ججز کو مسیحہ بنا کر پشکیا گیا اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں ملک کی عالی عدلیہ کا بڑا تسلی سے ہاتھ ہے مونیف فاروق نے کہا کہ سیاسی جماعتیں بھی سپریم کورٹ کی پشت پر بیٹھ کر سیاست کرتی ہیں سب نے مل بیٹھ کر بیلنس آف پاور خراب کر دیا ہے کبھی نسلہ ٹاور گرا دیا گیا تو کبھی ملک کے منتخب وزیراعظم کو ہٹا دیا گیا چیف جسٹس اپنے ادارے کی ناہلی پر نظر بھی ڈالیں تاضی فائز عیسیٰ اگر جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے کچھ نظر سانی بھی کر لیں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف آج سی سی ٹی وی فوٹیجز مانگ رہی ہے اور خوج کو دائرے میں رکھنے کی بات کر رہی ہے تو اس وقت یہ باتیں کہاں تھی جب آپ اقتدار میں تھے منافقت سے باہر آنا چاہیے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں چل رہی معاملات بہت خراب ہیں بلکہ مزید خراب ہوں گے عمران خان بہت زیادہ زور لگا چکے ہیں لیکن آگے سے چٹا انکار ہے ملک میں استحکام آتا ہے یا نہیں اب اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا